سلام تک عبد المطلب کا نصف زندہ ہو جائے گا وہ اسے تو خبر نہیں ہے عبداللہ فوت ہو چکے ہیں پچیس سال کے عمر میں فوت ہو گئے تیارت کے لئے ملک شان گئے اور واپسی ہوئی واپسی ہوئی اور مدینہ پہنچے تو انتقال ہوا نابغہ کے گھر میں آپ کی قبر بنائی گئی وہیں آپ وہیں آپ دفن کیے گئے اور ماں کے پیٹ میں صرف میرا نبی دو مہینے کا ہے تو عبد المطلب کو یہ دکھ درد ہے کہ ہائے میرے بیٹے کا تو نصف مٹ جائے گا اور اللہ نے ایسا نصف زندہ کیا عبداللہ کا کہ توڑ آدم علیہ السلام تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل آپ کے نصف کو اللہ نے زندہ کر دیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناغ بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن ایلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبید بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عيفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عیذی بن زیشان بن عسر بن اقنار بن ایهام بن مقصر بن ناحذ بن زاره بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابرہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاق بن سام بن نوحو بن لامک بن متوشال بن عدریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام عبد المطلب کو پتہ نہیں کہ آدم تک نصف زندہ ہو گیا آدم تک نصف زندہ ہو گیا یہ وہ ہستی ہے کہ اس کی تفہل آدم تک سلسلے زندہ رہیں گے ولد یتیمن یتیم پیدا ہو رہے ہیں چھے سال کی عمر میں قربان جاؤں ہم تو اپنے محبوب کو کیا کیا لڑ لڑواتے ہیں اور میں اللہ پہ قربان جاؤں چھے سال میرے نبی کی عمر ہے تو حضرت آمنہ نے سیدہ آمنہ نے ارز کی اپنے سسر سے کہ میں نے اپنے خامد کی قبر کی زیارتی نہیں کی میں مہا جانا چاہتی ہوں قبر پہ حاضری دینا چاہتی ہوں تو عبد المطلب نے اجازت دے دی تین افراد کا قافلہ ام ایمن آپ کے والد کی خادمہ باندی اور والدہ ماجدہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے جب پہلی قبر پہ حاضری ہوئی ہوگی تو کیا بات ہوئی بھی ماں بیٹے میں وہ مجھے کسی کتاب میں ملی نہیں لیکن خیال ضرور آتا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی نے کیا پوچھ ہوگا اپنی ماں سے اور ماں نے کیا کہا ہوگا اور ماں بیٹے کے وہاں کیا جذبات ہوں گے وطور بیوی کے پہلی دفعہ خامد کی قبر دیکھئے تو کیا جذبہ ہوگا بہت کچھ ہوگا نہیں کسی صیرت میں ملا نہیں خیال آتا ہے کہ ماں معصوم چھے ورس کے بچے نے اپنی اممہ سے کیا کہا ہوگا یہ میرے اببہ کی قبر ہے میرے اببہ کہا ہے ایک مہینہ وہاں رہے وہاں اپنے تیرنا سیخ وادی عقیق میں مہینے کے بعد واپسی ہو رہی ہے اور ابواہ کے مقام پر جب یہ مدینہ سے قفل چلتے تھے تو پہلا مقام آتا تھا ملل پھر روحہ پھر افایہ پھر عرج پھر ابواہ پھر عصوان پھر مرہ دہران اور پھر مدینہ مکہ یہ راستہ تا سات راتوں کا تو یہ چھوٹا سا قافلہ جب پانچ میں رات ابواہ کے قریب پہنچا ہے تو اچانک حضرت آمنہ پر موت کا عوار ہوا بیمار کوئی نہیں پچیس سال کی عمر صرف پچیس سال کی عمر ایک بچہ ہے اور محمد صفح کی لئے ماں بی ماں ہے باپ بی ماں ہے بہن بی ماں ہے بھائی بی ماں ہے کوئی اور ہے جو نہیں تو ساری توجہات کا مرکز اور معور صرف ماں ہے اس کو اللہ باقی رکھتا بڑا پا تھا اپنی ماں کی خدمت کرتے پھر ماں خود سیرے بانتی بارات لے جاتی شادی کر کے آتی دولی اتارتی پھر بچے ہوتے پھر جیسے ایک عام دستور ہے اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتی وہ میں قربان جاؤں چھ سال کے بچے کی عمر کیا ہو ایڈیٹوریم میں میں کیسے سمجھاؤں میں سن دو ہزار میں گیا حضرت آمنا کی قبر کو ڈھونڈ میں نے اللہ کے فضل سے اسے ڈھونڈا میری زندگی گزر گئی سفر ابھی اتنا لمبے سفر سے آرہا زندگی گزر گئی سفر اور میں دو دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں نواز پڑی ہے لیکن میرے دل کی کیفیت جو اس جگہ پر بنی ہے وہ آج تک کہیں نہیں بنی میں دو میں کیا سنا ہوں کیا بتاؤں اب وہاں ہم پہنچے سن دو ہزار میں کوئی آدمی ہمیں لے جانے کے لیے تیار نہیں کہ جو در پولیس پکڑتی ہے ایک جگہ ہم نے گاڑی کھڑی کی اداع اس میں بیٹھ ہوا کہ یا اللہ میں نے سفری اتنے بڑے کام کے لیے کیا تھا تو یہ تو بیچ میں رہ گیا کوئی آدمی تیار نہیں ہو رہا لے جانے کیلئے چونکہ اندر پہاڑوں میں ہے راستہ کوئی نہیں سوائے رہبر کے آپ جا نہیں سکتے تو پیٹرول پم تھا ایک گاڑی آکے رکھی تو میں نے دوپتے کو تن کے کہ سہارا میں نے ایک دوست سے کہا اس سے کوئی ہمیں لے جائے گا تو اس کے فاس چلا گیا آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے آپ لے جا سکتے ہیں کہ جی نہیں پولیس تمہارا نام کہ صحیح اس کا افضل اس کا سلمان میں گاڑی میں بیٹھا تھا کہ اس کا کیا نام اس کا نام تارک جمیل ہے کہ یہ وہی تارک جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں تو انہیں کہ ہاں جی یہ وہی تارک ہے کہ اس کی تو ابھی میری گاڑی میں لگی ہوئی کہ انشاءاللہ میں تمہیں لے جاتا ہوں آپ پہ ویکھی جی تو اس نے گاڑی بن کی اور ہمارے جی میں بیٹھا چار کلومیٹر لے کر ہمیں چلا روڈ پر اندر اتارا پتھروں سے ٹکراتے ہوئے جھاڑیوں میں ملجتے ہوئے کانٹے دار چھٹ چھٹ جاڑیاں ایک جگہ اس نے گاڑی کھڑی کی پھر لے کر ہمیں پیدل چلا اور آگے ایک پہاڑی ہوئی اتنی چاریس پچاس فٹ اونچی پہاڑی تھی اس پر قدرتی ایک ایسے ہموار ہموار سطح تھی اس کی اوپر باقی پہاڑ ایسے ملے ہوئے تھے کالیسیہ تو وہاں چھے سالہ بچہ ماں ماں کہہ رہا تھا اور آگے ماں جواب نہیں دے پا رہی تھی مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو مجھے اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا بولا نہیں جا رہا تھا تو وہ اور پہلو بدر نہیں تھی بے قراب ہو کر یہ ساری نشانیاں ہوئی ہیں جو ہارٹ اٹیک ہوتی ہیں تو ماں کہتے اور وہ آگے بعد دیکھتے ہی اور بولا نہیں جاتا تھا پھر دم توڑنے سے پہلے کہا جیسے شما بجنے سے پہلے بھڑکتی ہے تو ساری طاقت کو جمع کر فرما بیٹا کل حی میت و لیکن تم نے وہ جگہ دیکھی ہوتی تھنڈے ایڈیٹوریم میں میں تمہیں کیا بتاؤں میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں ہر دفعہ میرا دل بھراتا ہے اور آنکھیں ٹھوڑا آتی ہیں کہ وہ منظر میرے سامنے آیاتا ہے کہ اتنے بڑے نبی کو اتنے بڑے حبیب کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا چھے سال کے بچے کیا حیثیت جنگل سن دو ہزار میں انسان نام کی شیئر نہیں تھی چودہ سو سال پہلے وہاں کیا ہوگا ولد تطہرہ یہ آخری الفاظ تھا میں اینے ایسا بچہ جنہ ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے کر روشن کر دے یہ آخری الفاظ اب بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے رویا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے ہستی کھیلتی موت آگئی ام ایمن نے بھی دودھ پیلا آٹھ ہوتوں نے دودھ پیلا جب کون دفن کرنے آیا کوئی سمجھ نہیں آتی شاید کوئی رہ کوئی رہگیر گزرا یا وہاں سے کوئی تیرہ چودہ کلومیٹر ابوا کی بستی ہے وہاں گئی ام ایمن بسی کو بلا کے لائیں کیونکہ ایک عورت کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا جو لوگ آئے جو انہیں قبر بنائی اس کے بعد جب نیچے اترے ہیں تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے ساتھ نہیں لوگوں میں ایک دم تم ایک دم پیشے مڑھ کے دیکھا پیشے سے اوپر اوپر آواز آ رہی ہلکی ہلکی جب یہ واپس گئی ہیں تو وہ منظر تھا کہ وہاں کے پہاڑ بھی رو رہے تھے کہ آپ نے ماں کی قبر کو ایسے ماں کی قبر سے ایسے چمٹے ہوئے تھے ایسے سر رکھا ہوا گال قبر سے لگا ہوئے سینہ قبر سے چھکایا ہو اور ایسے پرپڑے ہوئے جب ام ایمن قریب آئیں تو کیا کہہ رہے تھے عرش بھی رویا ہوگا ان الفاظ کو سن کر کیا ماں تو یہ تو خبر ہے میں تو بھی میرا آخری سہارا تھی تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی تیرے بغیر کم جاؤں گا کس گود میں سر رکھوں گا ہائے ہائے واہ یا رسول اللہ کیا دکھ دیکھے اور کس بے دردی سے ہم نے بھولایا ہے کمال کرنی ہے ام ایمن نے کھینشا بیٹا محمد اٹھو کہ میں نہیں جاؤں گا میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا اسے نہیں خبر کہ یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے مکہ تک کیسے بلبلاتے ہوئے کہیں اوہ اوہ میرے عزیزوں صرف جلسے نہ کیا کرو زندگی بدلو زندگی سیرت النبی کا جلسہ خیر و برکت کی چیز ہے لیکن آخرت کے فیصلے صرف جلسے سے نہیں ہوں گے آخرت کے فیصلے زندگی بدلنے سے ہوں گے آج زندگی بدلنے کا فیصلہ کر کے ہوں گے آپ بے قرار ہو کر روتے ہیں ماں کان سے آئے کبھی نوکروں سے دل بہلا کبھی نوکرانیوں سے دل بہلا کیا اور بے نیاز ہے مکہ میں ماں کو مارتا تو دادا تو ہوتا چاچا تو تھے دادی تھی چاچے تھے پھپیاں تھی کوئی سینے سے لگاتا کوئی پیار کرتا مدینے میں موت دیتا تو مدینے میں نام کے بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھا لیتے میں حیران ہوں کس جنگل میں موت اور تین راتیں مسلسل رولایا ہے ہائے ماں ہائے ماں ایک واقعہ سناتا ہوں کتنا دکھ چھے لا ستاون برس گزر گئے اس بات کو ستاون سال تری سٹھ سال آپ کی عمر ہو گئی اور آپ حجت الودا کے لئے تشیب لے جا مدینے سے چڑے تو بارہ ہزار مکہ پہنچے تو ایک لاکھ عرفات میں پہنچے تو سوہ لاکھ ابواب میں پہنچے تو ستر ہزار یہ ستر ہزار کا عدد میں تخمیناً کہہ رہا ہوں میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن یہ باقی جو عدد بتا رہا ہوں یہ کتابوں میں موجود ہیں مختلف کہ میرا اندازہ ہے کہ ابواب سے مدینہ سے چلتے چلتے ابواب پہنچ کے ساٹھ ستر ہزار چونکہ مجمع ساسا جم مل رہا تھا کب ہے اس سارے کافلے کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی گئی تھی ابواب کی وادی میں دیکھیں جب آپ ماں کی گبر پر پہنچے تو وہ جنگل میں ایسے پہاڑوں میں پیش کا راستہ آپ نے لیا تو جب آپ ماں کی گبر پر پہنچے تو آپ ہونٹنی سے اتر گئے اور میں تو چشم دی دوں وہاں تو ستر آدمی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے آپ نے ستر آزار سے کہا ادھر ہی ادھر ہی خیمے لگاؤ ادھر ہی اور دھوپ اپریل کی دھوپ احرام باندھا ہوا سر ننگا اور ماں کی گبر کے سرانے یوں گٹھے اٹھنے اوپر اٹھائے ہاتھ یہاں رکھے اور ساتھ میچے دیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ ہچکی بند گئی اور داڑی آنسوں سے تر ہو گئی کہائے کاش میری مان زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشق مسلح پہ کھڑا